السلام علیکم اور میں ہوں فیاض محمود آپ کے ساتھ آج یہاں پر جو نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے ایک دربار لگایا تھا تو آج بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ماتحت ادریہ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر جب جسٹس انور خان کاسی تھے تو ان کا جو دور تھا وہ بڑا سرد مہری کا شکار رہا نہ تو ان کے کورٹ میں اتنے زیادہ کیسز لگائے جاتے تھے اس کے علاوہ جو جوڈیشل تھی کمپلیکس یا ماتحت ادریہ تھی وہ وہاں پر بھی اتنا کام نہیں ہوا تھا اس وقت جب جسٹس اتر من اللہ نے جب سے یہ اپنا عوضہ سنبھالا ہے انہوں نے ماتحت ادریہ کو فوکس کیا ہے تو آج انہوں نے بڑے اہم فیصلے بھی کیے ہیں جو اعلانات بھی کیے انہوں نے سب سے پہلے تو گریڈ ایک ملازمین کو اپنی موجودگی میں یہاں پر بلائیا اور کہا کہ وہ اپنے مسائل بتائے تو انہوں نے جو اپنے مراد سے متعلق بتایا اپنی کم سیلری سے متعلق بتایا اپنی رہائش سے متعلق بتایا تو اس کے بعد جب انہوں نے خود کے خطاب کیا تو انہوں نے سب سے پہلا جو اعلان کیا کہ اب جو سویپر ہے اس کو ہم سویپر نہیں بلکہ کلینر کہیں گے اور ان کا جو اہدہ ہے وہاں پہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ ایک عزت ان کو دی جائے چھوٹے ملازمین کو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اب ہر تین ماہ بعد یہاں پر آپ لوگوں کو بلایا کروں گا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ان سے ایک پرامس بھی لیا کہ وہ بھی یقینی بنائیں گے کہ اب جو سائل ہے انہوں نے کہا کہ جو سائل ہوگا تو ہم ہیں یہاں پر میڈیا بھی ہے عدلیہ بھی ہے وکلا بھی ہیں ججز بھی ہیں اگر سب سے جو مین بینیفیشری ہونا چاہیے یہاں عدلیہ کا سائل اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مسائل کو کم کرنا ہے انہوں نے پرامس لیا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر ان کے مسائل حل کریں جو اہم آج کا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ ماتحت عدلیہ کے جو اختیارت ہائی کو اٹھنے لے رئیے تھے وہ آج سے ہم ان کو واپس لٹا رہے ہیں تاکہ وہ انڈیپینٹلی وہاں پر کام کریں وہاں کے ججز وہاں پر جو ان کے فیصلے ہیں وہاں پر بیٹھ کے کریں اور دوسرا انہوں نے جو کچھی کوپی سے متعلق یہاں پر مسائل اٹھائے گئے کہ وکلا وہاں پر آتے تھے سم ٹائم ان کو زدکوب بھی کیا جاتا تھا دھمکیاں بھی دے جاتی تھی بتتمیزی بھی کی جاتی تھی تو انہوں نے آج پابندی آئیت کر دی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی کچھی کوپی دینے کے آپ کو اختیارات نہیں ہیں آپ نے آئیت کے بعد کسی کو کوپی نہیں دینی اور انہوں نے کہا کہ اگر وکلا بھی آ کر آپ سے بتتمیزی کرتے ہیں تو اس کو مسک کانڈکٹ سمجھا جائے گا یہ دربار آج لگایا گیا تھا اب تین ماہ بعد یہ دوبارہ دیکھا جائے گا اور جب جسٹس سطرمین اللہ سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس بننے کے بعد تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس اصلاحات کا جو اپنا ایجنڈا ہے ریپارم کا ایجنڈا ہے اس کو لے کر آگے کیسے پڑھتے ہیں